تو دوستوں لائٹ ریٹ ٹیکسٹ اینمیشن بنانے کے لیے آپ کو کائن ماشٹر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کریئٹ نیو پہ جانا ہے سکسٹین ریشو نائن سیلٹ کر کے آپ کو اوکے کر لینا ہے تو دوستوں اوپن کرنے کے بعد آپ کا میڈیا براؤزر اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ کو بیک گراؤنڈ کلر چوز کر لینا ہے بلیک کلر چوز کر لی جیگا اس کے بعد اس کی لینٹ بڑھا کے ٹویل سیکنڈ تک کر دیجئے گا گیارہ سے بیارہ سیکنڈ تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ کو لیئر پہ سٹارٹنگ پہ جا کے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہوگا ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں کائن ماشٹر لکھ دے رہا ہوں آپ کا جو من میں آئے کے آئے آپ وہ لکھ دیجئے گا میں کائن ماسٹر لکھ دے رہا ہوں کائن ماسٹر لکھنے کے بعد آپ اوکے کر دیجئے گا اوکے کرنے کے بعد اس کا جو یہ اینیمیشن ہے آپ اس کو میڈل میں لا کے تھوڑا سا بڑھا کر لیجئے گا یہ میں نے اس کو بیچ میں فٹ کر دیا اب آپ کو سیلیٹ کرنا ہے لیئر کو اور ٹیکسٹ اوپشن پہ جانا ہے ٹیکسٹ اوپشن پہ جانے کے بعد آپ کو اس کے لیٹر کی جو اسپیس ہے یہ تھوڑی سی آپ کو بڑھا دینی ہے اس کو بڑھا کے آپ فورٹین کر دیجئے گا میں فورٹین کر دے رہا ہوں آپ بھی فورٹین کر دیجئے گا جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اتنا کر دیجئے گا اب فرینڈز اس کا جو ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے وہ چینج کرنا ہے تو آپ لیئر پہ کلک کر کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں آپ فونٹ پہ کلک کریں گے اور آپ کو جو بھی پسند آیا فونٹ آپ اس کو سیلیٹ کر لیجئے میں ایک سیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں میں رو بوٹو بولٹ اوکے کر کے میں اس کو کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اس کو سیمپلی ٹیکسٹ کو ٹچ کریں گے اور اس کی لیئر کو پورا نیچے تک بڑھا دیں گے جتا کی بیگراؤن تھا اب فرینڈز آپ کو ایفیکٹ لگانا ایفیکٹ کے لیے لیئر پہ کلک کرنا ہے ایفیکٹ پہ جانا ہے ایفیکٹ پہ جانے کے بعد آپ کو ایسیٹ سٹور پہ جانا ہے جو رائٹ کورنر پہ ہوگا اوپر اس کے بعد آپ کو تھرڈ آپشن بلر کا دکھے گا بلر پہ کلک کرنا ہے بلر پہ کلک کرنے کے بعد سپائرل بلر سیلیٹ کر لینا ہے سپائرل بلر ڈاؤنلوڈ اگر نہ ہوا ہو تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا میں ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اور اب یہ انسٹال ہو چکا ہے اب بیک آکے سپائرل بلر کو سیلیٹ کر لینا ہے میں سپائرل بلر کو سیلیٹ کر لیتا ہوں سیٹنگ کرنے کے بعد سپائرر بلر کا یہ لیئر نیچے آ چکی آپ اس کو جب ٹچ کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ سیٹنگ کا اپشن ہوگا اس میں کچھ سیٹنگ کرنی ہوگی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو فرسٹ اسٹریند دیکھے گا اس کو بڑھا کے آپ گیارہ کر دیجئے گا میں گیارہ پہ سیٹنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد ریڈیس کو آپ کو فور کر دینا ہے فور کر دینا ہے میں فور کر دے رہا ہوں آپ کو جیسا جیسا میں کر رہا ہوں آپ ویسا ہی کریے گا سینٹر ایکس کو آپ فورٹی ایٹ کر دیجئے ففٹی سے گھٹا کر فورٹی ایٹ تک کر دیجئے اس کے بعد سینٹر وائی کو بھی آپ فورٹی ایٹ کر دیجئے گا وائی کے بعد نیچے آئے گا انورس انورس کو زیرو کر کے کوالٹی کو آپ ٹین کر دیجئے گا اور انیبل زوم آؤٹ کو آپ زیرو رکھئے گا اب فرنٹس الفا اوپیسٹی کو بھی آپ گھٹا کر 52 کر دیجئے گا میں 52 کر دیتا ہوں میں اس کو 52 کر کے اوکے کر دیتا ہوں میں نے اوکے کر دیا اب spiral blur والا جو ہے آپ اس کو length پوری بڑھا دیجئے گا جیسے میں نے کر دیا ہے یہ نیچے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اب spiral blur کو آپ جب ٹچ کریں گے تو اس کا جو effect ہے آپ کو پورا zoom کر دینا ہے اب جیسے میں کر رہا ہوں بسیں میں یہ effect کو پورا zoom کر کے پورے screen پر بڑاکسا کر دینا ہے آپ دوستوں کی اینیمیشن لگانا یہ لیفٹ سائٹ پہ کی کا اپشن ہے آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اب کیا کرنا ہوگا آپ کو دوستوں آپ کیا کرنا ہوگا نیچے والا جو لیئر ہے اس کو آگے تھوڑا سا بڑھا کے یہ جو پلس اور مائنس آپ کو دکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اوپر ایفیکٹ کو بھی آپ کو لے چلنا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے جیسے میں اس ایفیکٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اور یہ جو کائن مائشٹر کا جو ایفیکٹ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بڑھاتے جانا ہے جیسے جیسے آپ اپنا بڑھاتے جائیں گے آپ کو ایفیکٹ سمجھ میں آنے لگے گا دیکھئے دوستوں جیسے میں بڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ فریم کو بھی ساتھ ساتھ لے چلنا ہے تو یہ پلس والا آئیکن کو ٹچ کر کے سیدھے فریم کو بھی تھوڑا تھوڑا موو کراتے رہنا ہے تو دوستوں یہ پورا آپ کو لاشٹ تک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو انیمیشن چاہیے آپ اسی ٹائپ سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تھوڑا سا بڑھا کے پلس والے آئیکن کو ٹچ کر کے اور ساتھ ساتھ فریم کو بھی ہلکا ہلکا موو کراتے جانا ہے اس طریقے سے دوستوں ساری لاشٹ تک آپ کو ایفیکٹ ڈال دینا ہے تو دوستوں یہ دیکھئے میں پورا اس کو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے لاشٹ تک اس کو اوکے کر دیا اور جس طریقے سے میں نے کیا یہ ویسا ہی دکھے گا اب دوستوں یہ ہو چکا ہے میں آپ کو اس کو پلے کر کے دکھا دے رہا ہوں دیکھئے پلے کرنے پر سیم ویسے ہی آپ کا ایفیکٹ آئے گا جیسا کہ آپ نے کیا ہوگا دیکھئے پلے کرنے کے بعد یہ سیم ویسے ہی ایفیکٹ آپ کو دکھ رہا ہے تو دوستوں آپ کیا کرنا ہوگا آپ بیک گراؤنڈ کلر لگانا ہے کلر لگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تب ہی آپ کا ایفیکٹ صحیح سے دکھے گا اس کے لیے آپ کو میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد ایمیج ایسٹ پہ جانا ہے ایمیج ایسٹ کے بعد آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ کلر لے لینا ہے میں بلیک کلر لے لیتا ہوں آپ بھی بلیک کلر لے لیجے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کا کلر بدل کے بلو کر دینا ہے بلو کرنے کے بعد آپ اس کو پورا اوپر لے جا کے اور پورے فریم میں اس کو پورا cover کر دینا ہے cover کرنے کے بعد آپ کو پھر سے جانا ہے layer پہ layer پہ جانے کے بعد آپ کو نیچے blending کا option آئے گا blending کے option کے بعد آپ نیچے تھوڑا سا آئیں گے تو overlay کا option دکھے گا تو overlay پہ آپ جب click کریں گے تو اس طریقے کا effect آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کو opacity 76 کر دینا ہے میں 76 کر دے رہا ہوں اس کے بعد دوستوں آپ کو یہ جو layer ہے آپ اس کو کھیچ کے پورا same کر دیجئے گا پورا ملا دیجئے گا اوپر سے نیچے آگے سے پیچھے سے پورا یہ same ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو میں play کر کے دکھا دے رہا ہوں تو دوستوں یہ دیکھیں effect آپ دیکھنے میں ایسا لگے گا تو جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا کہ light ray text animation کیسے بننا ہے تو دیکھیں یہ effect آپ کو same ویسا ہی دکھ رہا ہے جیسا کی آپ چاہتے ہو تو اس طریقے سے دوستوں آپ اپنا text animation بنا سکتے ہیں تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس کو like کریے گا ابھی تک اگر subscribe نہ کیا ہو چینل تو subscribe کر لیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند موسیقی